اسلام علیکم ویورز ویورز کیا حال ہے ٹھیک تھاکو امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوگئے میں ہوں محمد وقاص آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سی اچ میڈیسن پوائنٹ ویورز آج ہم بات کریں گے ٹرائی میٹا بول سیرپ کی ٹرائی میٹا بول سیرپ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرا چینل سی اچ میڈیسن پوائنٹ سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ویورز تو آج بات کرتے ہیں ٹرائی میٹا بول سیرپ کی ٹرائی میٹا بول سیرپ کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹرائی میٹا بول سیرپ کو بھوگ مٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مطلب جس بندے کو یا جس مریض کو بھوگ بہت کم لگتے ہیں وہ یہ ٹرائی میٹا بول سیرپ استعمال کر سکتے ہیں ٹرائی میٹا بول سیرپ استعمال کرنے سے ایک تو جسم میں بہت زیادہ طاقت توانا ہی پیدا ہوتی ہے اور بھوگ جو ہے انسان کو بھوگ بہت کم لگتے ہیں وہ بھوگ مٹ جاتی ہے اچھا بھی بہت اس کو نہ سامی کمپنی نے منفیکچر کیا ہے بہت اچھا برینڈ ہے پاکستان میں چلتا ہے سامی فارما اس نے اسے منفیکچر کیا ہے اور اس کی قیمت ایک سیرپ کی ایک سو سولون روپے قیمت ہے اچھا اب آپ نے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے اگر آپ جب بھی کسی میڈیکا سٹور سے سیرپ کو لیتے ہیں اس میں ایک اور خاص بات ہے یہ دیکھیں سیرپ ایسا نکال کے نا سیرپ نکلا ہے اس طرح اس کے اندر یہ ایک پیکٹ سا ہوتا ہے یہ والا اصل سارا کام اس پیکٹ کا ہوتا ہے سارا یہ جو پیکٹ ہے نا آپ نے اس کے اندر مکس کرنا یہ دیکھنا مکس کرنے کے بعد اچھی طرح حلال لینا ہے اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کرنا ہے ویسے تو دو چمہ صبح دو چمہ شام استعمال ہوتے ہیں دیکھنا آپ نے اگر سیرپ آپ کو بھوک کا مسئلہ تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کریں اس کے بعد اس سیرپ کو استعمال کریں بچوں کو آیا ہے یا جس بڑا ہے کوئی آزمین جس کو بھوک کا مسئلہ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ جا کے ڈسکس کریں اس کے بعد یہ ٹرائی میٹر بول سیرپ استعمال کریں اچھے ویورد کوئی بھی میڈیسن ہو وہ اپنے طور پر استعمال نہ کیا کرو کیونکہ ہر میڈیسن کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ لازمی ہوتا ہے خاص طور پر جو ہارڈ پیشن جو پریگنٹ عورتے ہوتے ہیں وہ اپنے طور پر میڈیسن استعمال نہ کیا کریں اپنا ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کر کے اس کے بعد میڈیسن استعمال کیا کریں اچھے ویورد آپ جب بھی کوئی میڈیسن کسی میڈیکا سٹور سے جا کے لیتے ہو اس کی ایکسپائی ڈیٹ لازمی چک کر لیا کرو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگئے لائک اور کمیٹس کر دینا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ